اکتہ دار ہو گئے اور امیر مابی امیر المومنین بن گئے کوئی لمبہ عرصہ گورنری کے بعد انہیں اکتہ دار و اختیار منتقل ہو گیا اب ان کے بعد ان کے وسال کے بعد ان کا بیٹا یزید باپ کے بعد بیٹا سربراہ مملکت بنا اور اسے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ نے ولی اہد نام زدوی کر لیا تھا اقابر صحابہ سے اپنی زندگی میں اس کے لیے اہد بھی لیا تھا لیکن وہ وقت وہ تھا جب کسٹنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ نے لسکر بھیجا اس کا کمانڈر یزید تھا اور یزید کے ماتعد لڑنے والوں میں حسنین کریمین شامل تھے اور یہی یزید تھا کہ اگر ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ اس مارکے میں شہید ہوئے تو انہوں نے حکم دیا انہوں نے وسیعت کی کہ شہر کے جس قدر قریب ہو سکے کسٹنطنیہ کے جتنا قریب ہو سکے مجھے دفن کیا جائے چنانچہ لسکر اسلام ان کی میت لے کر شہر پناہ تک گیا شہر کی دیوار تک گیا اور شہر کی دیوار کے ساتھ دفن کر دیا تو کسٹنطنیہ والوں نے کہا کہ ہم یہ قبر اکھیڑ کر پھینک دیں گے تو اسی یزید نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم سلطنت اسلامیہ میں تمام گرجے گراد ہوگے تم اس قبر کو چھیڑ کر دیکھنا تو ریاست اسلامی جو افریقہ سے سائیبیریہ تک اور چین سے اسپانیہ تک اس میں کتنے گرجے ہیں کوئی ایک باقی نہیں لے گا چنانچہ کسی نے اسے چھیڑ نہیں کی جردت نہ کی کسٹنطنیہ پر حملے اس لیے ہوتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس مسلمانوں کا جو لشکر کسٹنطنیہ کو فتح کرے گا وہ سارے جنتی ہوں گے لیکن بعد میں آکر سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں فتح وحرحال ہر مسلمان نے کوشش کی کہ اس بشارت تو اس وقت یزید وہ تھا جس کے ماتایت حضرت حسین لڑتے رہے پھر اسی یزید سے اتنا شدید تشادم کس بات کی دلیل ہے پھر کیا یزید تربلا میں موجود تھا بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی جن میں صحابہ بھی تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کی کیا ریاست کا قانون بدل گیا تھا نہیں وہی قانون تھا جو خلافت راشدہ سے آ رہا تھا وہی عدالتیں تھیں جو خلافت راشدہ سے آ رہی تھی وہی آئین و دستور تھا جو اہد نبوی سے آ رہا تھا کیا کسی نے قرآن بدل دیا یا قرآن بھی وہی مانا جا رہا تھا نمازیں بھی وہی تھی روزیں بھی وہی تھے سب کچھ اگر وہی تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یزید اچھا آدمی نہیں تھا پھر بعد میں اس کا کردار خراب ہو گیا تو اس کا ذاتی کردار اگر خراب بھی ہو تو اس کی خرابی سے تو پورے ملک میں اتنی بڑی ریاست میں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں جب آئین و دستور اسلامی پہ عمل ہو رہا ہے عدالتیں اسلام کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں قانون سارا شریعت کا اور قرآن کا نافذ ہے تو پھر کیا ہے پہنی بار یزید وہ شخص ہے جس نے پہلی بار اقتدار فوج طاقت حکومت اپنی سمجھ لی تھی اگر یہ فیصلہ اگر یہ خیال اگر یہ صورت حضرت امیر محویہ رضی اللہ عنہ کے عید میں ہوتی تو حضرت حسین انہیں سے لڑ چکے ہوتے کمو بیش ایک لاکھ انتیس آزار سالانہ وظیفہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو حضرت امیر محویہ نے نوازہ رسول سمجھ کر ان کی خدمت کے لئے علاق کرتے تھے انہوں نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا وہ تو حصول کرتے رہے کبھی ان کے ساتھ جنگ کا تصادم کا کبھی اس کا نیا جب یزید سریرہ خلافت ہوا اور نام کو تو امیر المومنین بنا لیکن ایک بہت بڑی تبدیل یہ آئی کہ اس نے ریاست کو سلطنت کو اقتدار کو اختیار کو طاقت کو فوج کو اپنا سمجھ لیا تھا اور یہ پورا جو اسلامی تاریخ کا اقتصال سوارا تھا اس میں اتنی بڑی تبدیلی تھی جو کسی ایک فرض کے کعفر ہو جانے سے کہیں بہت بڑی تھی ایک شخص اگر مرتد بھی ہو جاتا ہے تو اسلام کا کیا بھی گڑتا ہے اللہ دس مندوں کو کوئی دے دیتا ہے لیکن ایک طرز ریاست جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا اس ڈگر سے پوری قوم کو ہٹانے کا اور پوری اسلامی ریل گاڑی کو دوسری پٹھری پر ڈالنے کا کام شروع ہو گیا تھا جس کے آگے حضرت حسین رضی علانہ کھڑے ہو گئے وہ ٹرین گزر گئی سارا خانواد نبوی خاک و خون میں لوٹ گیا اس کے نیچے کرچی کرچی ہو گیا لیکن تاریخ کو زمانے کو یہ بتا گیا کہ اسلام کیا ہے اور طاقت کس کی ہے اور کس کے لیے کسی فرد واحد کی طاقت نہیں کسی فرد واحد کی حکومت نہیں کوئی فراؤن نہیں مانا جائے گا کسی فرد کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے سارے فیصلے اللہ واللہ کے رسول کے ہوں گے اور سربراہ سلطنت امین ہوگا ان کا اور ان کی طرف سے فیصلے نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی اپنے فیصلے نافذ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتا یہ حقوق کے انسانی کا مسئلہ تھا اس میں صرف اسلام کو نہیں غیر مسلموں کو زمینوں کو کافروں کے بھی انسانی حقوق تھے جو متاثر ہوتے تھے یہ انسانیت کے حقوق کا مسئلہ تھا جس کی قیمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چکائی اور ادا کی اور دونوں راستے واضح کر دیئے کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے